یہ جی اٹھارہ لوگ ہم نے کیا گے کہ جی پندرہ کا آپ سکورٹ دے سکتے ہیں اور تین ریزرو پلین ہیں جو ٹریبل کریں گے ساتھ جو یہ آئی سی سی کا جو رول ہے اس کے ساتھ تو جی بابر آزم کپتان ہے شداب خان وائس کپتان ہے عبداللہ شفیق فخر زمان حریس روف حسن علی افتخار احمد امام الحق محمد نواز محمد رزوان وکٹ کیپر محمد وسیم جونئر سلمان علی آغا سوش شکیل شاہین شاہ آفریدی اس کو کل شادی کی مبارک بھی ہو اور پندرہ نمبر بھیجی اسامہ میر یہ پندرہ وہ لوگ ہیں جو پہلا سکورٹ ہے اور ریزرو میں جو تین لڑکے ہیں اس میں محمد حریس عبرار احمد اور زمان خان تو یہ تین لڑکے ریزرو ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بیس ٹیم ہو وہ سلیکٹ کی جائے اور کوشش کی ہے ہم ساروں نے مل کے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ میں بہتر پرفارمس کرے اور فتح یاب ہو کے آئے اور ورلڈ کپ جیت کے آئے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کسی بھی چیز پر تو کر سکتا ہے انزی بھائی یہ جو حسن علی ہیں یہ کافی عرصے سے کرکٹ نہیں کھیل رہے جی بڑا میگا ایونٹ ہے ظاہر ہے ان کی انجریز کے بھی مسائل ہے تو ان کو کس بنیاد پر شامل کیا گیا ہے کیا تجربہ ہے یا یا تجربہ یا آگے اور بھی آسانی کر دیں میرے لیے تاکہ سو دیکھیں ایک ساروں سے پہلے تو نسیم شاہ جس طرح آپ کو پتہ ہے انجرڈ ہوا بڑا مین بولر تھا دوسری چیز یہ کہ ہمیں انجریز فاس بولر میں انجریز اس طرح حسنین تھا حسنین کو بھی انجری ہوئی ہے اس کا بھی ڈاکٹرز نے انکل کا جنسا آپریشن کیا ہے احسان اللہ تھا اس کا بھی ایل بو کا آپریشن ہوا ہے فاس بولنگ میں ہمارے پاس تھوڑا سی آپشنز کم تھی کہ تھوڑا سی انجریز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور یہ حسن علی جو چوائس ہے اگر آپ نے اس کو لنکن پریمیر لیگ میں کھیلتا ہوا دیکھا یا دوسری اس کی پرفارمس ہے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے ایکسپیرینس بولر ہے ٹھیک ہے کہ جی تھوڑے عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا لیکن میگا ایونٹس یہ پاکستان کے لئے کھیلا ہوا ہے اور وہاں اس نے پرفارمس دے رکھی ہے بڑے ایونٹس میں میرے خیال میں اس میں حسن علی بہترین چوائس ہے اور یہ پرانا بول بھی اچھا کرتا ہے نیا بھی کرتا ہے ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ ٹیم مین بھی ہے کہ جس ٹیم بھی جاؤس تو اس کے آنے سے انرجی ٹیم میں آتی ہے اصل میں پہلی بات یہ کہ ہم کوئی پندرہ دن پہلے بات سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو پتا چل جاتی ہے یہ ایک تو یہ آلی چیز ہے نا بڑی ہمارے لئے مشکل ہے تو دوسری چیز یہ کہ میں مجھے پتا چلا کہ کہ میں کل نہیں میٹنگ پہ آ سکا پرسوں سوری بیس تاریخ کو تو اس کو کافی ساری چیزوں کے ساتھ منسلک کیا گیا نہیں جی کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو میں نے بتایا تھا اور میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ کہ میرا بالکل پرسنل کام تھا اور میرا کوئی کسی چیز سے کوئی اس پہ اتراز نہیں تھا میرا تھوڑا سا چیک اپ وغیرہ تھا تو میں اپنا وہ کرواتا تو میرا والی چیز تھی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور یہ جن سے میٹنگ ہوئی تھی بیس تاریخ کو اور یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں اس چیز پہ کہ لوگوں کے لیے ہے کہ ہم پتہ نہیں کس لیے والی میٹنگ ہو رہی تھی چیئرمن صاحب نے جو وہ میٹنگ کی تھی ہم انجریز کا ریویو کر رہے تھے کہ انجریز کیا ہے اور ہم اپنے پلیس کو بہتر فسیلٹیز کس طرح دے سکتے ہیں اس کو بہتر کس طرح کہ سارے پلیس کو جو میڈیکل کی فسیلٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے مل سکتے ہیں کہیں انپرویمنٹ ہو سکتی ہے بابر کو بلایا تھا ان سے بھی اسی چیز کے لیے کہ کہ جی اگر آپ کو ٹیم میں کسی چیز کی زورت ہے تو وہ دیے جائے اور بڑا اچھا ہوا کہ کہ جی کوچ کا اور کپتان کا بھی مورال بہت ہائی ہوا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میٹنگ میں میں نہیں آیا تھا تو کوئی وجہ تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو بالکل ساری چیزیں شکر اللہ کا صحیح ہیں دیکھیں اگر آپ نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے میں نے کوئی ایسی چینج نہیں کی پاکستان ٹیم اس کمبینیشن سے پچھلے ایک سے دو سال سے کھیل رہی ہے اور میں آکے کہ جی دو ہفتے میں یا تین ہفتے میں کوئی ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی کوشش کرتا کہ اس کمبینیشن کو توڑنے کی کوشش کرتا تو وہ صحیح نہیں ہے آپ ورلڈ کپ کی جنسی ٹیم ہے نا وہ یہ نہیں کہ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں تو آج بنی ہوئی ہے یہ کمبینیشن آپ پچھلے چھ مہینے سے یا سال سے اس کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ورلڈ کپ میں جاتا ہے سو میں نے کوئی اس کمبینیشن میں چینج کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ جب کوئی بہت زیادہ چینج کرنے کی نہیں کوشش کی جس طرح آپ نے عبرار کا نام لیا تھا تو ہم نے اس کو ریزرب میں رکھا اگر ہمیں زورت پڑی یا کہیں ہوں ہمیں کوئی پرابلم ہوئی تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جہاں تک یہ تین سپنرز کی بات ہے نا تو یہ کھیل بھی رہے ہیں بڑے عرصے سے اور انہوں نے پرفارمس بھی دیا ہے پاکستان کی لیکن اس بات سے میں بالکل آپ کے اگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے سپنرز ہیں جس طرح بیچ میں بکٹے لینی چاہیے اس طرح کی ان کی پرفارمس نہیں ہے یہ بڑا میجر پوائنٹ ہے تو اس میں ہمارے سپنرز کو اس پر محنت کرنی پڑے گی ہارڈ برگ کرنا پڑے گا کیونکہ میڈل کے آورز میں سپنر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے